اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دورہ قرآن سیشن نمبر پانچ پارہ نمبر پانچ سورة النساء آیت نمبر باسٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا اصابتهم مصیبتهم بما قدمت ایدیهم ثم جاؤک یحلفون باللہ ان اردنا اللہ احسانا و توفیقا یہ جو قرآن آپ یوز کر رہے ہیں اس کا سفن نمبر ایک سو اکیس ون ٹوئنٹی ٹو اب ون ٹوئنٹی ہاں ون ٹوئنٹی ٹو ٹھیک ون ٹوئنٹی ٹو اولئیک الذین یعلموا اللہ ما فی قلوبهم فاعرض انهم وعیدهم وقلهم فی انفسهم قولا بلیغا وما ارسلا من رسول ثم لا یجدو فی انفسهم حرجم مما قویت ویسلموا تسلیما یہ پیدر پید دو آیتوں میں دو بڑے اہم میسج ہیں پہلی آیت میں تو میسج یہ ہے کہ زمانے رسول کے مسلمان اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں تو رسول بھی ان کے بحاف پہ توبہ کرے تب توبہ قبول ہوگی تو جب حضور کے دور کا مسلمان ڈریکٹ توبہ قبول نہیں کرا سکتا تھا تو آج کا بدبودار مولوی حضور سے ہٹ کر کیسے توبہ قبول کرائے ایک تو میسج یہ آگیا دوسری آیت میں میسج یہ ہے کہ رب کی قسم اے میرے حبیب جب تک یہ آپ کو حکم نہ مان لیں اپنے جھگڑوں میں تو یہ مؤمن نہیں ہو سکتا مؤمن وہ ہے جو اپنے جھگڑوں میں فیصلہ حضور سے کرائے تو جب مؤمن اپنے جھگڑوں میں خود فیصلہ نہیں کر سکتا تو امامت خلافت ولایت کا فیصلہ خود کیسے کر دیں نہیں نہیں مشروط نہیں یہ اس لیے بتایا گیا کہ حضور سے کہو وہ وسیلہ بنے یہ مطلب ہے حضور تمہارا وسیلہ بنے تاکہ تم ڈریکٹ اللہ والا کیس سمجھ کے توبہ کی کشتی پہ سوار ہونے کی کوشش نہ کریں جو الحمدللہ مارا عزاز ہے وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وَلَوَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمَنِ قُتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَفِخْرُجُوا مِنْ دِیَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيطًا تَثْبِيطًا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عُظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْا اَنْفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَا لَيُبَتِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلُ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَا أَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّتٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُمْ مَعَهُمْ فَاحْفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَصَوْفَ نُؤْتِيهِ عَجْنًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِن هَذِهِ الْقَرْيَةِ ظَالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کئید الشیطان كان ضعیفا علم تر الى الذین قیل لهم کفو اہدیكم و اقیموا الصلاة و آتو الزکاة فلما کتب عليهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیت اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما کتبت علينا القتال لولا خرتنا الى اجل قریب قل مطاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا ولا تظلمون فطیلا اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ جہاں بھی چلے جاؤ خات ٹاورز میں چلے جاؤ ماریوں میں بیسمنٹس میں موت تمہیں پا دے گی علیکم السلام ورحمت اللہ موت سے فرار نہیں برود جمع ہے برج کی مشیدہ بڑے بڑے دنیا جو ہے دنیا کا جو پیسہ ہے جس کے لئے ہم اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے نوکری کر رہے ہیں یہ قلیل ہے اصل تو آخرت ہے وہ تو مجبوری ہے کہ بل بھی دینے ہیں روٹی بھی کھانی ہے بچے بھی پالنے ہیں تن بھی ڈھکنا ہے ڈھاپنا ہے مجبوری ہے مجبوری نہ ہو تو پھر ضرورت ہی کوئی نہیں میں دیکھئے گاڑی میں نے گھر بھیجی پھر کوئی اللہ اللہ کر رہا ہوں اللہ اللہ کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ اب رمضان پورا پیری پھری دی بھی چھوڑ دی اللہ کے اوپر وَاِنْ تُسِبْهُمْ حَسَلَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ emphasis قُلْ كُلٌّمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِحَاُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَقَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أصابَكَ مِنحْسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أصابَكَ مِن سَيِّاتٍ فَمِن نَفْسِكamily ارسلناکا لناس رسولا وکفا باللہ شہیدا من يتعر رسول فقد اتا اللہ ومن تبلا فما ارسلناکا علیہم حفیظا ویقولون طاعت فائدہ برزو من عندک بیت طائفت منہم غیر اللذی تقول واللہ یکتب ما یبیتون فا اعرض عنهم وتبکل علاللہ وکفا باللہ وکیلا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدو فی اختلافا کثیرا اگر قرآن کسی غیر کی طرف سے آیا ہوتا تو اس میں کنٹروورسی ہوتی کنٹرڈکشن ہوتا اس میں اختلاف کا نہ ہونا دلیل ہے کہ الواحد القحار کا پھیجا ہوا ہے کہ جسے اپنا قول یاد رہتا ہے یونیک وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غیرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فی اختلافا کثیرا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ اَبِالْخَوْفِ اَضَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُلِى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا سورہ نساء آیت نمبر چوراسی یہ جو نسخہ ہے قرآن کا اس میں صفحہ نمبر ایک سو چھبیس مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُلَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُلَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيطًا فَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحْيَةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِّنْهَا اَوْرُدُّوَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِي وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي أَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا علیکم سلام وَدُّوْ لَوْ تَكْفُرُونَكَ مَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءً حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَخُذُوهُمْ وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَسِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَسْلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوْكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ اَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَصَلَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ اِعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْ إِلَيْكُمُ السَّلَمًا فَمَا جَاءَ لَاللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ستجدونا آخرین یریدونا ان یامنوکم ویامنو قومم کلما ردو الی الفتنة ارکسو فیعا فإن لم یعتزلوکم ویلقوو الیکم السلم ویکفو ویدیهم فخضوهم وقتلوهم حیثو فقفتموهم والائکم جعل لکم علیهم سلطانا مبینا وما كان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ مؤمن مؤمن کو قتل نہ کرے یہ صورت ان نسا ہے اور آیت نمبر بانوے چل رہی ہے وما كان لمؤمن ان یقتل مؤمنن الا خطأ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کافر کو قتل کر سکتا ہے یہ غلط فہمی نہ آجائے کافر کو بھی قتل نہیں کر سکتا ہے ظاہر ہے کہ کافرِ ذمی ہے یا جو آج کل کے ہم محول میں رہ رہے ہیں یہاں تو ہاتھ نہیں اٹھانا کسی کے اوپر تھپڑ بھی کسی کو نہیں مارنا شاجی تو بڑے سخت ہے ہاں یہ مجھے پتا ہے کہ کیسے ان کو روکا ہوا ہے یہاں وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَتَعًا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدْهِيَتُمْ مُسَلَّمَةٌ فَدْهِيَتُمْ مُسَلَّمَةٌ وَرْنَا مُجْ جیسے بندہ جس نے ایس پی کو کان پکڑوائے تھے یہاں مجبور بیٹھا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعْمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ذَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ أَرَضَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ وَكَثِيرًا قَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اس آیت میں ایک بہت بڑا میسیج ہے عسامہ بن زید بن حارثہ یہ غلام زادہ تھے عسامہ جوان تھے ان کو حضور نے کہا کہ فلان ٹرائب کے ساتھ جا کے بیغام پہنچاؤ اور لڑائی کرو انہوں نے ہمیں تنگ کیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ لڑائی کی ہے اس کا جواب دو یہ گئے پہاڑ پہ ایک مسلمان چڑھا ہوا تھا چھپا ہوا جیسے اس نے دیکھا کہ مسلمان آگئے تو اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ کھڑے کیے اور نیچے اترنے لگا ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ یہ پریٹینڈ کر رہا ہے لہٰذا انہوں نے تیر مارا ان کے لشکر نے اور وہ مسلمان مر گئے تو یہ آئے حضور کے پاس حضور کو انہوں نے مبارک بات دی حضور نے کہا جبریل تو آپ کی مذہبت لے کے آئے کہ تمہیں کیا حق تھا جب وہ کہہ رہا تھا میں مسلمان ہوں تو تمہیں کیا حق تھا اس کو کافر سمجھنے کا وہ بھی کافر ہر بھی وہ لڑنے والا وہ بھی حضور کے زمانے میں آج نہیں ہے آج کوئی کافر کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ٹچ نہیں کر سکتا غلDS لینے والاہ انبللہ έχیانے والاہ انکرالی مجاہد کو گھر بیٹھنے والے پر فضیلت ہے ہاں جو گھر بیٹھ رہے ہیں ان کا درجہ کم ہے بہت کم جو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں ان کا درجہ بہت اونچا ہے درجات منہ مغفرت ورحم وکان اللہ غفور الرحیم اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ مَلَائِكَةُ ظَالِمِ اَنفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّ مُسْتَدْعَفِينَ فِي الْعَرْضِ قَالُوا وَلَمْ تَكُنْ عَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُحَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَائِكَ مَأَوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاعَتْ مَصِیرًا مظلوموں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی زمین وسی تھی تم کیوں بیٹھے رہے ظلم سہتے رہے کہیں اور چلے جاتے مولانا کی بھی اگر قدر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کہیں اور چلا جائے ایک جگہ چپک کے چپک کے بیٹھنے کا دشاجی کوئی تکنی بنتا نا اگر نہیں ہو رہی تو کہیں اور چلے جاؤ اللہ کی زمین وسی ہے اِلَّا الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَتِعُونَ حِيلَةً وَلَا يَحْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَائِكَ عَسَ اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پھر ارضِ مُرَاغَمًا کثیرہ ہوا سعہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے باجوہ صاحب اس کے لئے اللہ راستے کھول دیتا ہے ہاں وہ کیا دھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں اقبال نے کہا تھا گولمبس کو دیکھیا دھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں سبحان اللہ مذہب بھی نہیں پوچھتے وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِي مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعْ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا میرے دو شاگردوں میں لڑائی ہو گئی قم میں دونوں نے شہادت کی نیت کر لی ایک دوسرے کو مارنے کی جکر میں میں نے کہا خدا کا خوف کرو صدام ہم غریبوں کو مار رہا ہے اور تو واپس میں مار کے شہید بننا چاہتے ادھر بھی کچھ بھولے شگرد ہیں جو کبھی کبھی ایسی نیتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے بھئی کوئی کاز کے لیے مرو نا بھئی کاز ہو تو مرے مجھے دعوت دی انہوں نے نشتر پارک والوں نے محرم کی آج سے بہت پرانی بات ہے میں نے ان سے کہا کہ بھئی تھوڑا سا کام کرنے دے جس سال میرا ارادہ ہوگا شہید ہونے کا میں نشتر پارک میں مار رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ اس سال میں شہید ہو جاؤ تو ٹھیک ہے تھوڑا کام کرنے دے ایسے فضول تو نہ مروائے نا ارے ایک دفعہ کئی دفعہ حملیں ہوا یہاں نہیں ہوا ہوا آپ نے مہربانی فرمائی تھی یہاں مارنے آیا بندہ شاہ جی کو کچھ ہے قتل کرنے یہاں آیا بندہ یہ تو بھلاو شاہ جی کا انہوں نے کہا میں تجھے دیکھتا ہوں میرا نام زفر شاہ ہے اور میں مدینہ سیدہ کے رہنے والا ہوں آ تو ادھر وہ پھر ان سے ڈر گیا برنا مجھے تو وہ آ رہا تھا بلکل مارنے کے لئے ہاں بلکل ہوئی ہوئی بلکل ہوئی کئی دفعہ ہوئی اللہ تعالی نے بچا لیا آپ کی خدمت کرنی تھی یہ جو خدمت کر رہے ہیں بچوں کی یہ اللہ نے خدمت لینی تھی برنا ہماری ضرورت نہیں تھی ہم کب کے مر گئے ہوتے ہیں اللہ کا احسان ہے اس لئے میں ایک ایک لمحہ چاہتا ہوں کہ دین کے خدمت کرو کیونکہ میں نے تو موت کو دیکھا ہوا ہے الحمدللہ میں نے ملکل موت کو دیکھا ہوا اللہ کا لا خلاب شکر میں نے خلیوہ صاحب یہ میں شاید واحد بندہ ہوں جس نے ملکل موت دیکھا ہوں الحمدللہ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَا وَإِذَا ذَرَبْتُمْ فِي الْعَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَن تَقْصُرُ مِنَ السَّلَاةِ اِن خِفْتُمْ اَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ أَدُوبًا مُبِينًا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ السَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَصْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِهِمْ وَلْتَعْتِ طَائِفَةٌ اُخْرَى لَمْ يُسَلُّوا فَلْيُسَلُوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَصْلِحَتَهُمْ وَدَّا الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَخْفُلُونَ اَنْ اَصْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِنُونَ عَلَيْكُمْ مَعْلَةً وَاَحِدَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَبِكُمْ اَذَمٍ مِّمْ مَتَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَرْضَ اَنْ تَذَوْا أَصْلِحَتَكُمْ وَخُضُوحِذْرَكُمْ اِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا یہ نمازِ خوف کا ذکر ہے منظور باجوہ صاحب نے جو کل سوال کیا تھا آج یہ جواب بھی دوسرا آ گیا کہ اے مسلمانوں جب جہاد کا میدان ہو امام رسول یا نبی جو بھی یا خلیفہ جو امام ہو وہ کھڑا ہو آگے اور تم پیچھے نماز پڑھو تو تم دو رکعت پڑھنا چار رکعت دو رکعت پڑھنی ہوتی ہے یہاں نہیں مگر وضاحت سے اور تم نے اسلحہ پکڑے رہنا ہے اسلحہ پکڑ کے نماز پڑھنی اب بتائیں جو ہاتھ باندھ کے نماز پکڑھتے ہیں اسلحہ کیسے پکڑھے یہ دلیل ہے کہ نماز ہاتھ باندھ کے تھی ہی نہیں تھی ہی نہیں نماز آتھ باندھ ہاتھ کھول کی نماز پڑھتے تھے فَإِذَا قَدَتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ جب تمہاری نماز عدا ہو جائے پھر بھی ذکر کرو قیامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد غیبتیں شروع کر دو اس کے بعد بھی تصویح پڑھتے رہو ذکرِ خدا کرتے جاؤ پہلو بدلتے تک بھی ذکر کرتے جاؤ فَإِذَتْمَا أَنَنْتُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا پانچ چھے سو وضاحتیں تو ہمیں پتہ ہوں اتنی تو کم از کم ہو جائیں ساری تو نہیں ہو سکتی الحمدللہ اب یہاں ایک چیز بڑی زبردست آئی ہے یہ آپ دیکھ لیئے لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز اول وقت پڑھنے کا حکم کہاں ہے یہ دیکھ لیئے اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا ایک سو تین نمبر میں لکھا ہوا ہے کہ تحقیق نماز فرض ہوئی مؤمنوں پر وقت پر نماز تو وقت میں فرض ہے یہ چھوٹ ہے شریعت کی کہ جو کہا جاتا ہے کہ دو گھنٹے ہیں آپ کے پاس دھائی گھنٹے میں پڑھ لو چھے گھنٹے میں پڑھ لو چار گھنٹے میں پڑھ لو یہ چھوٹ ہے اُریجنلی تو یہ ٹائم پہ ہی فرض ہوئی تھی کہ نہیں فیدہ نہیں اٹھانا چاہیے نا یہ تو ناجائز فیدہ ہو جائے گا ناجائز فیدہ نہ اٹھائیں نا جائز فیدہ اٹھائیں مغرب کی نماز مثلا کوئی صاحب بہدر آٹھ وجے پڑھ رہے ہیں یہ تو بری بات ہے نا مسجد میں آپ آئے ہیں اور آٹھ وجے آپ مغرب پڑھ رہے ہیں زور پڑھ رہے ہیں آٹھ وجے زور پڑھ رہے ہیں اور نماز ہوتی ہے مثلا سارے آٹھ یا سوہ آٹھ یا آج کل جیسے پونے نو ہے مثلا آٹھ چالیس بیالیس پہ ہے تو اب زور آپ پڑھ رہے ہیں اب زور پڑھ رہے ہیں تو یہ تو ناجائز فیدہ ہوا نا آپ نے یہاں زور شروع کر دی تو زور ٹائم پہ پڑھئیے نا مغرب بھی جیسے آپ سونے لگے شادی سے آئے ہیں رات کے ایک بجے آپ نے کہا تین رکعت نماز مغرب پڑھتا ہوں یہ ناجائز فیدہ ہو جائے وہیں شادی میں نماز پڑھی ہے حال میں آپ کو لوگوں سے خیریت پوچھنے کا موقع ملتا ہے تھوڑی سی خیریت اللہ سے بھی پوچھنی سے اتنی سی بات ہے ہم تو پڑھتے ہیں الحمدللہ ہم نے تو کبھی دریں نہیں عباب اچھا لی ہے عباب اچھا لی ہے کاغذ رکھ لیا ہے سجدگانی اول تو سجدگان رکھتے ہیں اپنے پاس سب آئے ارے اکٹبلاؤ کا عباب کی عباب گندی ہو جائے گی میں نے کہا بھے ہمارا بدن گندہ نہ ہو بے نمازی بن کے عباب دھل جائے گی بدن تو جہنم سے پہلے نہیں دھلنے والا پہ یہ سوچنا چاہیے نا پھنے لوگوں میرا نہیں خیال نہیں نہیں یہ ہے نو ٹھیک میرا خیال نہیں ہے کہ ون پرسنٹ لوگ بھی نماز پڑھتے ہوں شادی ون پرسنٹ اللہ کی پناہ اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے وہ شادیاں منحوس ہیں علیکم السلام اِنَّا نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَسِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا الرَّحِيمًا حضور سے کہا جا رہا ہے کہ خیانتکاروں سے دوستی نہ کرو اور ہم امارتکاروں سے دوستی نہیں کرتے ہم الٹے ہیں جو بدواش ہوگا بڑا اس سے ہم دوستی کریں وَلَا تُجَادِلْ أَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا يَسْتَغْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعْهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَا أَنتُمْ هَا أُولَائِ جَادَلْتُمْ أَنْهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهُ فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوعًا اَوْ يَذْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِلَّهَ غَفُورًا الرَّحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ اَحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُذِلُّوكَ وَمَا يُذِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَذُرُّونَكِ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہو میرے حبیب تو یہ تو کافر منافق آپ کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کریں ظاہر ہے یہ حضور کے لیے نہیں آیت کہا حضور کو جا رہا ہے سنایا ہمیں جا رہا ہے ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ ہم اتنے خوش فہمی میں نہ رہیں کہ جو ہمیں کھانا کھلا رہا ہے مثال کے طور پر جو ہمارے اوپر صد کے وارے جا رہا ہے تو کوئی اس کا موٹف ضرور ہوگا ایک صاحب تھے فوت ہو گئے بیچارے سرائکی کے بیلٹ کے تھے تو ہم سرائکی والے بڑے سادہ بھی ہوتے ہیں سرائکی والا ہمیں قتل کے لیے بھی بلائے تو ہم چلے جاتے ہیں تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ میرے گاؤں آئے اور بڑی زیرو میٹر کی نئی گاڑی اس نوانے میں ہم کہاں نئی گاڑی ہم نے دیکھی تھی میں کم سے آیا ہوا تھا تو زیرو میٹر نئی گاڑی ڈرائیور ساتھ خوشمویں آ رہے ہیں بیچ میں سے گاڑی میں سے ایسی چل رہے ہیں جناب سخت سردی ہماری سخت گرمی ہماری اور اس میں اتنی سردی انہوں نے کہا کہ آپ کو اسلامباد لے جانا ہے پھرانا ہے آپ کو اسلامباد میں نے اسلامباد دیکھا نہیں تھا میں نے کہا چلو اچھا ہے دوست ہیں بھائی ہیں ایک ہی جگہ ہم پڑھتے تھے وہ ہم سے سینئر تھے دیکھا ہے اسلامباد بڑا ہمیں چرغے مرغے کھلائے بڑا کھانا کھلایا سپر مارکری دکھائی جناس اوپر دکھائی بڑے آپ خوش ہو گئے میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ کوئی چکر نہ ہو یہ کیوں مجھے لینے آیا ہے یہاں لے کر آیا تو پتہ تب چلا جب زیاو الحق صاحب سامنے کڑے تھے زیاو علامہ صاحب بسم اللہ میں نے کہا اچھا یہ زیاو الحق کے سامنے بیچنے آیا ہے ایسے نہیں لوگ آپ کو مرغے چرغے کھلاتے یا گاڑیوں سے لے کے جاتے وہ پتہ چلا گاڑی بھی زیاو صاحب کی تھی ہمیں بیچنے کے لیے یہ بندہ چلا تھا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے آپ تو بچارے فوت ہو گئے انشاءاللہ جنت میں ہوں گے اللہ نے معاف کر دیا ہوگا برنہ حرکتیں ایسی بھی کرتے توبہ 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 تو اس لیے آپ بھی جو آپ کو پلاتا ہے ذرا سوچا کریں ہو سکتا ہے دعوت دے کر آپ کو بے ایمان بنانا چاہ رہا ہو آپ کی نماز چھوڑوانا چاہ رہا ہو تو اگر آپ کی ایک نماز چھوڑ گئی خواہ اس نے آپ کو دس قسم کے کھانے کھلا دیئے تو وہ جہنم ہے وہ کھانے جہنم کے اگر نماز چھوڑ گئے کچھ لوگ اچھے بھی ہیں میں سب کی نہیں لعوذ باللہ کوئی ہے نہ سمجھے کہ میں برائی کر رہا ہوں شادیوں کی میں نے بھی کچھ شادیوں میں شرکت کی ہے بہمدلہ بھی میں بلکہ شکاگو گیا تھا ڈاکٹر اکیل اور زرینہ کی جو بیٹی کی شادی تھی ماشاءاللہ مجھے انہوں نے کہا جی نماز پڑھانی ہے تو میں نے کہا بھئی نماز تب پڑھاؤں گا جو لڑکی کا والد آزان کہے گا پہلے ہاں یہ شرط ہے پہلے تو جناب اس نے آزان کہی پھر آپ کی دعا سے بلکل میں نے کہا شادی کے مصرفیت کم اور اللہ کی مصرفیت زیادہ دکھاؤ اور ماشاءاللہ آدھے مجھ میں نے نماز پڑھی میرے پیچھے اور کمال تو کمال آپ کے امجد صابری کی حملے نے بھی پڑھی امجد صابری کا حملہ اس نے بھی پڑھی امجد صابری ہے نا وہ خود تو تھا نہیں ہاں قبال تو یہ ذہن میں رکھ لیں لا خیر فی کثیر من نجوہم اللہ من عمر بصدقت اور معروف اور اسراح بین الناس یہ جو کیا لفظ ہے ایک نجوہ اس کو اردو میں کہتے ہیں کانہ پھوسی یہ حضر آئے اب یہ ہماری زبان کی مجبوری ہے ہاں اسے نہیں ویسپرنگ ویسپرنگ اب یہ پکا نہیں ہوا یہ پکا شکر نہیں ہوا یہ کچھا ہے ویسپرنگ یہ جو ویسپرنگ ہوتی ہے یہ کان میں کان میں ہمارے ہاں سریکی میں کہتے ہیں خسر پسر تو یہ منع ہے حدوثوں شک میں ڈالا شاہ باش شاہ باش نہیں یہاں امریکہ والے تو خمیدار ہیں وہ آنکھوں سے ہی خسر پسر کر لیتے ہیں جی حضی ہے بلکل بلکل یہ بڑے بلکل بلکل یہ ایڈر ہے بلکل ہاں میریس کے دوران میں تو جناب یہ یہ نجوہ جائز نہیں مگر یا صدقہ کے لیے ہو یا کسی نیکی کے لیے ہو یا اصلاح کے لیے ہو وہ جائز ہے مستر جی آجائیں آپ کب قرآن کسی نے اٹھا تو نہیں لیا ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ عَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْعُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاعَتْ مَسِيرًا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرَقَ بِهِ مستر جی یہ پیغام آپ عام کر دیں اس پیغام کو عام کر دیں سورة نساء آیت نمبر ایک سو سولہ تحقیق اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا جو اللہ کا مشرک ہوگا اللہ کا شریک بنائے گا خواہ وہ بتوں کو بنائے خواہ وہ اپنی خواہشات نفس کو شریک بنا لے کہ اپنے انسائٹ کو اللہ کے برابر لے کر آ جائے خواہ وہ حلوے کے بتوں کی پوجہ کرے یا وہ بیوی کا پجاری بن جائے بیوی کو اللہ کا درجہ دے دے یا وہ اپنے دوست کو اللہ کا درجہ دے دے یا مولا علی کو اللہ کہہ دے یہ قابل معافی جرم نہیں ہے یہ جو شرک جلی ہے شرک جلی کی میں بات کر رہا ہوں شرک خفی میں آئے گا ریاکاری شواف یہ شرک خفی میں ہے تو یہ پیغام عام کر دیں کسی ممبر سے کسی اسٹیج سے نعوذ باللہ اگر اللہ کی توہین ہو رہی ہو تو آپ کا مسکم بلند آواستے سے استغفراللہ تو پڑے استغفراللہ تو پڑے گا مسکم بڑے سے بڑے بے ایمان ایک خطیب کی میں نے توبہ کروا دی تھی لا حول ولا پڑھ کے لا حول ولا پڑھ کے لا حول ولا پڑھ کے اونچہ سا اللہ ہو میں کسی کے ڈرنے والا تھوڑی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے تو پندرہ ہزار کا مجمع تھا جناح پندرہ ہزار کا مجمع اور اس نے مولا علی کو خدا کہا میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ ہل علی العظیم یہ سنتے میرے پاؤں پہ گر گیا کہتا ہے توبہ کروا دی پندرہ ہزار کے سامنے بندے میں بندے کو خود بہادر ہونا چاہیے نہ یہ کہ میں دیکھتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں علی اللہ ہے اور یہ نعرے لگا رہے ہیں استغفراللہ ربی واتو بل یہ نعرہ ہیدری تھوڑی لگانا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے اوپر تو لانت کرنی ہوتی یہ پڑھنے والے پہ ہاں استغفراللہ ایک اس وقت بہت ٹاپ کا ہے خطیب ہمارے پنجاب کا نمبر ون میں سے آگیا ہے لاکھ لاکھ لیتا ہے ایک میلس کا اس نے مجھے کال کی مجھے اس نے کہا سائیں بلائیں میں نے کہا ایک شرط پہ بلاؤں گا شرک نہیں کرے گا روایت غلط نہیں پڑے گا اس نے کہا پھر نہ بلوائیں میرے پاس تو ہے ہی ہی میرے پاس تو سعودہ ہی ہی ہے میں نے کہا میں بلواؤں گا میں ٹکڑ بھی اپنی جیب سے دوں گا نیاز تجھے اتنی دوں گا دلواؤں گا جتنی تو نے تصور نہیں کیا ہوگا شرک نہیں کرنے دوں گا چھوٹ نہیں بولنے دوں گا یہ پاکوں کا ممبر ہے تو ہمیں تو علم اینہ بہت سارے گناہگار ہیں ہم سب کے صدقے وارے کیوں جاتے ہیں ہم جوتیاں جوڑتے ہیں تو اگر ہم اس طرح بننے لگ گئے جٹ بننے لگ گئے تو پھر کوئی بندہ آئے گئی نہیں کوئی بھلے کے میں غلطی میں بیچارہ بھٹکا ہوا ہے یہ لڑکیوں کی وجہ سے آج کل ہمارے لڑکے بیچارے کئی گمراہ ہو جاتے ہیں گوریوں کے چکر میں اب گوریوں یا بوریوں کے چکر میں ایڈز کی بوریوں کے چکر میں ہمارے لڑکے بیچارے اب ان کو اگر آپ کہیں کہ وہ تو دفعہ دور ہو گیا کافرہ کے ساتھ پھر رہا ہے تو پھر وہ آئے گا کیسے شابہ شابہ ہمیں گناہ سے نفرت ہو گناہگار سے نفرت نہ ہو یہ بالکل میں تو لائیا ہوں میں نے تو بہت بہت کی توبہ قبول کی کرائیے ان اللہ لا یغفرو لیجئے ایک بات واضح ہو جائے ان اللہ لا یغفرو انیشرا کبہ انیشرا کبہ ہی اللہ معاف نہیں کرے گا جو بھی اس کے ساتھ شرک کیا جائے گا اللہ معاف نہیں کرے گا پیریٹ قتل معاف نہیں شرک معاف نہیں گالی معاف نہیں جو ہم فیشن میں دیتے ہیں فیشن میں گالی دیتے ہیں جہاں توبہ 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 میرا ایک دوست مر گیا تھا وہ میرے باپ کی عمر کا تھا شاید میرے باپ سے بھی دو سال بڑھا پتہ اور مولانا کے ہمارے بڑے بڑے بھائی دو بڑے بڑے دوست ہوتے ہیں بڑی بڑی ہماری ماں سے بڑی ہوتی ہیں ہم ان کو بین ہی کہتے ہیں بطور مولانا کے یہی چیز ہم نے سیکھی ہے تو تقریباً اب مجھے انیس سال ہاں انیس سال کے بعد وہ خواب میں ملا انیس سال کے بعد میں امریکہ میں تھا سو رہا تھا مجھے خواب آیا کہ وہ جہنم میں ہے اور اس کو کیڑے سام بچھو ڈس رہے ہیں اور مجھے وہ کہتا ہے کہ مجھے بخشواؤں میں کہتا ہوں کیسے بخشواؤں تو یوں یوں کرتا ہے کہ مجھ سے دور رہو پھر میں نے کچھ آپ کی دعا سے میرا یہ طریقہ ہے کوئی حویچٹھا صاحب نے جو سوال کیا میں یہ کہتا ہوں کہ میں نہ اللہ ہوں نہ رسول ہوں نہ نبی نہ امام نہ مجھتہ حد اعظم میں چھوڑا سا طالب علم ہوں مجھے کوئی حق نہیں کسی کو شاہ جی فیصلہ کرنے کا میں نے اسی دن سے میں نے مسلح بچھایا میں نے کہا یا اللہ اس کو تو بخشوانہ ہے بخشوانہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے بخشوانہ ہے آیا جنتی کپڑے پہنے ہوئے شکریہ آدھا اس بند ہے الحمدلہ بس اس طریقے سے ہمارے بھائی بہن بھی ہمیں ایسے ہی یاد رکھیں دائر ہے سب نے چلے جانا ہے کس کو کیا پتا تھا شیخ مشتاق آمد چلے گئے ہاں آشابہ آشابہ آپ کی دعا سے تو آج ما شاء اللہ ان کا پانچوے دن چھتے دن چاند چڑھا ہے دعا تو قبول ہو گئی ہے نا اچھا چلی ان اللہ لا یقفر و ان یشرا کبہی ہاتھ حلکہ رکھیں کہ کل بھی آئے نا ایسے لوگے پھر یہ بھی ذرا مہربانی کریں ہم نے تو ہم نے تو مارکیٹ اپنی چلانی ہے نا علیکم السلام و رحمت اللہ حاج خانم حال شمائچت ہو رہے بے فرمائی بے فرمائی چشم 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 الان 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 چشم لا الہ الا اللہ انہا خودشن مجتہدہ خواتین سے گزارش ہے کہ پلیز آپ سپارہ سنیں سپارہ دیکھیں اور تقریر کے درس کے دوران بھی مہربانی کر کے آپس میں گپے نہ لگائیں جب افطار ہو جائے اس کے بعد ساری رات بیٹھیں دروازہ کوئی بند نہیں کرے گا گپے اس وقت لگائیں یہ وقت عبادت کا وقت ہے یہ شکایت عام آ رہی ہے الویدی سے اللہ تعالی الویدی سنٹر کی انتظامیہ کو ہدایت کرے کام تو ان کا ہے جی ہاں نہیں وہ ان اللہ لا یغفر وان یشرک بہی ویغفر مادون ذالک علمی شا ومن یشرک باللہ فقد غلظ للم بعیدا سورة النساء آیت نمبر ایک سو سترہ سترہ حافظ رہا جلدی نہ جاؤ ایک سو سترہ یہ پیج اس قرآن میں جو آپ کے پاس ہے تجوید والا ایک سو چونٹیس ون تھرنٹی فور مگر جو لوگ آر لائن دیکھ رہے ہیں وہ ون تھرنٹی فور نہ دیکھیں ان کے پاس یہ قرآن یقین نہیں ہوگا وہ سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو سترہ دیکھیں اگر اب جوائن کر رہے ہیں این یدون من دونه اللہ اناثا ون یدون اللہ شیطانا مریدا لعنه اللہ فقالا لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا ولاؤذلنہم ولاؤمنینہم ولآمرنہم فلیبتکن آذانا الانعام ولآمرنہم فلیغیرن خلق اللہ ومن یتخذ الشیطانا ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا یعدهم ویمنیهم وما یعدهم الشیطان الا غرورا شیطان ڈراتا ہے شیطان امیدیں دلاتا ہے شیطان کہتا ہے قرآن نہ پڑھو تو میں تمہیں رزق بڑھوا دوں گا یہ کہتا ہے طریقے سے شیطان کی یہ ہاں شیطان بڑھا بالکل اس کے پاس بڑے طریقے ہیں خالی امید بالکل اولئیک مآباہم جہنم وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصَا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَخَالِدِينَ فِيهَا اَبَدَهُ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجْدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ عُنْفَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِنْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمًا حَنیفًا وَاتَّخَدَ اللَّهُ حنیف جو آپ کے ہے مائک والے وَاتَّخَدَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمًا خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحْيطًا آغا سجاد حنیف کس کو کہتے ہیں حنیف کا معنی کیا ہے حنیف جو آغا سجاد کی طرح سیدھا ہو حنیف یعنی سیدھا سبحان اللہ فَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّهِ لَا تُعْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَ بِالْقِسْتِ وَمَا دونوں طرح سے قسط بھی کہہ سکتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنْ اِمْرَاةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا فَالصُلْحُ خَيْرٍ وَأُحْزِرَةِ الْأَنفُسُ الشُّحْ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيُوا وَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَائِ وَلَوْ حَرَسْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُسْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًا مِّن سَاعَةِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أنِ اتَّقُوا اللَّهُ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًا حَمِيدًا اگر دنیا چاہتے ہو تو اللہ سے معاملہ کیوں نہیں کرتے ہو اس کے پاس دنیا بھی ہے آخرت بھی صرف دنیا کے پیچھے جاؤ گے آخرت کھو دو گے اللہ کے آکام کے پیچھے جاؤ دنیا بھی مل جائے گی آخرت بھی مل جائے گی میں نے ایران کے قیام کے دوران زمانہ طالب علمی میں ایک بندہ بھی ایک مانگنے والا نہیں دیکھا پوری زندگی جتنی میری طالب علمی کی زندگی ہے وہ بھی تو سروائب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ریڈی لگانے والا ہے تو نمازی رچسٹ پرسن ہے ایران کا تو نماز حاجی علی ابو تراب یزدی رچسٹ پرسن میں اس کو ملنے گیا میرا وہ بھائی بنا ہوا تھا بڑھا تھا میں ملنے گیا اس کو تو اس کے آخری لمحے تھے اس کے بیٹے نے مجھے کہیں دیکھ لیا میں یہاں سے گیا ہوا تھا اسے کہا کہ حاجی آغا تو رب خدا بیہ آغا وقت آخر آغا کا آخری وقت ہے آؤ میرے باپ کو آ کے دیکھو میں نے کہا ٹھیک میں چلا گیا میں جو وہاں پہنچوں ماستر جی تو وہ بندہ اشارے سے نماز پڑھا تصور کر سکتے ہیں میرے پاس نمبر نہیں اس کے بیٹوں کا ورنہ میں آپ کو نمبر دیتا اللہ نے اس کی زندگی بڑھا پتہ نہیں کتنے سال کے بعد مرا ہے ابھی اس زندگی بڑھ گئی آزرا غور کریں آپ ہاں یہ میرا اپنے آنکھوں کا مشاہدہ ہے وقت آخر ہے وہ نماز پڑھتا ہے تھوڑا سوچیں ہمارے امریکہ والے بھی خدا رہا سوچو بہانے مد بناو کہ میرے کپڑے نجس ہیں میں جاب پہ ہوں خدا کا خوف کرو خدا کا خوف کرو صحابہ کرام بھی تو تھے ان کے تو کپڑے نجس نہیں ہوتے تھے ان بیچاروں کے پاس تو اتنا پانی بھی نہیں ہوتا تھا جتنا آپ کو نصیب ہے ان کے پاس بیچاروں کے پاس یہ ایسی تھوڑی تھے انہوں نے تو برستی دھوپ میں روزے رکھے ہیں خندقیں بھی کھو دی ہیں جنگیں بھی کی ہیں بیچاروں نے جنگِ بدر کی فتح کب ہوئی ہے رمضان میں تو رمضان میں جنگ لڑی ہے بیچاروں نے مولا کائنات نے تو روزہ رکھ کے جنگ لڑی ہے اور مولا کائنات کے ماننے والے بہانے بنا رہے ہیں روزہ رکھنے سے آج مجھے اتنا افسوس ہوا باستر جی ایک پھنے خان مومن جو اپنے آپ کو متدین کہتا تھا اس نے آج مجھے کال کی کال میں اٹھاتا نہیں ایسے شغلن میں نے اٹھا لی اٹھایا تو کچھ کھا رہا ہے میں نے کہا روزہ نہیں رکھا آج نہیں رکھا میں نے کہا کل کا کس کو لکھا دیکھیں یہ حرکتیں کر رہے ہیں امریکہ والے خدا کا خوف کرو عذاب نہ آ جائے جیہ فور کر کے اٹھا چڑھا رہے ہیں مو چڑھا رہے ہیں بلکل سنشاہ با شاہ جیہاں وہ تو ٹھیک کر دیں گے نا نہیں اگر ہماری مطلب خواتین اگر خاموشی اختیار نہیں کریں گے تو پھر میں علام بخاری کو اگلے سال بیجوں گا انشاءاللہ وہ چھپ کر آ لیں گے دیکھیں دیکھیں آپ دیکھیں اللہ اکبر بہانے بہانے بہت ہے بہانہ ہو یقین کریں اگر بہانہ ہو تو میں تیرینوے سے روزہ نہ رکھوں تیرینوے سے میں ڈیپٹیگ ہوا بہانہ میں تو شیر کی طرح روزہ رکھتا رجب کے بھی شابان کی بھی الحمدلہ ٹھیک ہوا ہے کیا نہیں ہوا آپ بتائیں یہ سامنے لیجئے فائدہ ہوا ہی نہیں دو دن کی وظیفہ دار کی دعا سے یہ آپ کے سامنے موجزہ بیٹھا لیجئے لیجئے روزہ رکھ رہے ہیں کے قابل نہیں تھے روزہ رکھ رہے ہیں سارے روزہ رکھ دیکھیں اور پلٹ پریشر بھی گیا اور ادھر دوسرا ادھر لگائیں یہ آپ بھی بتائیں ان کو سنیں ان کی اوپن ہارٹ سردی ٹرپل بائی پاس یہاں سہارے پہ لائے گئے چل نہیں سکتے تھے شیر کی طرح آج جاگیں کرتے ہیں روزہ بھی رکھ رہے ہیں اللہ کے فضلوں کو کہتے ہیں امام صلی اللہ علیہ السلام کا جو جوشن تھا بتائیں ذرا شادی کو بتائیں پھر اگلے سال بھی کرائیں ورنہ یہ دھیلے اس سال ہی دھیلے ہو گئے تھے کہ ویدر خراب ہے بتائیے ہم نے کہا ہم غریب جو تیاری کر کے آ رہے ہیں کتنے سو میل سے ویدر خراب بتائیے تو ان کو بتائیں آپ کہ کیا ہوا اس جوشن کا آن تو کر میاں پہلے سے آن کر کے رکھ کرو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چلی ختم ہو رہا ہے دورہ چند منٹ باقی شادی بتائیں آن کا روحان چلی ختم ہو رہا ہے یہ دورہ دوبارہ شادی کی رہے ہیں آواز نہیں گئی آہا بلکل بلکل مولانا قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعاوں سے اور انہوں نے جو بڑے آسن طریقے سے مولانا سجال کا جشن پڑھ رہے ہیں اس کے تفاعل سے اس کی برکت سے مجھے ایک ایسا مہت زیادہ ایک نصیب ہوئے جس پہ ہے میں خود یقین نہیں کرتا کہ جو میری جو کوٹہ وہ دیکھ رہے ہیں اب اللہ کو فضل و کرم سے مجھے نئی زندگی مل گئی ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر یہ بڑی اہم ہے آپ حضرات و خواتین کو چاہیے کہ آپ بلیو رکھیں ان ہستیوں پر امام سجاد علیہ السلام کو ایسے نہیں کہتے ہیں کہ امام سجاد کے واسطے میں یا اللہ شفاہت آ کر ایسے نہیں ہوتا وہ واسطہ کونسی آیت ہے حافظ یا ایوہ الناس کونو قوامین بالقسط شہداء اللہ ولو علا انفسکم اب الوالدین والاقربین این یکن غنیاں او فقیراں فاللہ اولا بهما فلا تتبعو الہواء ان تعدلو وان تلبو وان تلبو او تعرضو فان اللہ کان بما تعملونا خبیرا یا ایوہ الناس آمنوا باللہ آمنوا باللہ ورسوله والکتاب اللہ نزل على رسوله والکتاب اللہ انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الاخر فقد ظل ظلالا بعیدا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیادیهم سبیلا بشر المنافقین بئن لهم عذابا علیمن الذین یتخذون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جميعا وقد نزلالیکم فالکتاب ان ازا سمعتم آیات اللہ یکفروا بها ویستہزاؤ بها فَلَا تَقُدُوا مَهُمْ حَتَّى يَخُوذُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ یہ غیرِح پڑھیں گے یا غیرِحی کیوں وقف نہیں ہے سعاد لامیاء کا مطلب ہوتا ہے الوصل و اولا یہاں وقف نہیں کرنا ہوتا ہے یاد رکھنے یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہے سعاد لامیاء یہ سعاد لامیاء الوصل و اولا یہاں نہ رکے تو بہتر ہے حَتَّى يَخُوذُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذَمْ مِثْلُهُمْ اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا اَغْبَرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللَّذِينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ وَالْكِيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَاعُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُزَبْزَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَا إِلَهَ لَا إِلَهَ أُولَاءِ وَلَا إِلَهَ أُولَاءِ وَمَنْ يُذْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْقَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَالِ مِنَّ النَّارِ فَلَنْ تَجْدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَاسْلَهُ وَتَعَسَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَسُوا دِينَهُمْ نِلَّهِ فَأُولَائِكَ مَا الْمُؤْمِنِينَ فَصَوْفَا يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ فَآمَنْتُمْ فَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا غَلِيمًا ماشاءاللہ احسن بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی روزانہ اگر آپ پڑھتے رہیں گے پانچ ماں پارا ختم ہوگی چھڑا شروع بسم اللہ لا يُحْفِقُ اللَّهُ الجَهْرَ بِالسُوءِ مِنَ الْقُولِ إِلَّا مَنُ ظُلِمْ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَنِيمًا اِن تُبْدُو خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ اَوْ تَعْفُو عن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يَفَرِّقُوا بَيْنَ أَحْدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَدْ يُؤْتِيهِمْ عُجُورَهُمْ وَكَانُ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا احسن ماشاءاللہ بہت اچھ بسم اللہ الرحمن الرحيم يَسْعَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَائِ فَقَدْ سَعَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَالِكَ فَقَالُوا عَرِنَ اللَّهَ جَحْرَةً فَأَخَذَّتْهُمُ هُمُ السَّائِقَةُ بِذُلْمِهِ سُمَّتْ بِذُلْمِهِ مِهْمِ بِذُلْمِهِمْ بِذُلْمِهِمْ سُمَّتْ تَخَذُلْ سُمَّتْ تَخَذُلْ اِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا أَن ذَالِكَ اَن ذَالِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا احسن ماشاءاللہ بہتنشی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَأَنَا فَوْكَهُمُ التُّورَ بِمِيْسَاكِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ اُدْخُلُوا قُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُو فِي السَّبْتِ وَآخَذْنَا مِمِنْهُمْ مِيسَاكًا غَلِيزًا فَبِمَا نَكْزِيهِمْ مِيسَاكَهُمْ وَقُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءً بِغَيْرِ حَقٍ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا بَلْتَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَا إِلَّا قَلِيلًا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَا بُهْتَانًا عَزِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ مَسِيحَائِ سَبْنَا مَرْيَمَا رَسُولَ اللَّهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَا لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا إِلَّا اَتْتِبَاعَ الزَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَكِينًا بَلْ رَفَأَهُ بَلْ رَفَأَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا آسان ماشاءاللہ آیت نمبر ایک سو انسٹھ سورہ نسا جو پڑھنا چاہاں آگیا جائے جو نے پڑھنا ہے تھوڑا ہوا آگیا جائے وَإِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّا بِهِ إِلَّا إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّا لام پہ زبر ہے نا اگلی لام پہ بھی زبر ہے إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْكِيَامَتِ يَقُونَ لَا عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِذُلِمٍ مِّنَ الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ تَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ عَلَهُمْ وَبِسَدِّهِمْ اَن سَبِيلِ اللَّهِ كَسِيرًا وَأَخْذِهِمْ مُلْرِبَا وَقَدْنَهُ اَنْهُ وَأَقْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مَنْهُمْ عَدَابًا عَلِيمًا لَقِنَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ وَيُومِنُونَ بِمَا عُنزِلَ عِلَيْكَ وَمَا عُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ السَّلَاةَ وَالْمُوتُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اُلَائِكَ سَنُوتِهِمْ عَجْرَمْ عَظِيمًا ماشاءاللہ بہت اچھے بسم اللہ الرحمن اِنَّا اَوْحَيْنَا اَلَيْكَ مَا اَوْحَيْنَا اِلَّا نُوْحٍ وَنَبِيِّنَا مِنْ بَادِهِ اَوْحَيْنَا اِلَّا عِبْرَحِيمًا وَإِسْمَائِيلًا وَإِسْحَاقًا وَيَكُوبًا وَإِسْحَاقًا 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 اللہ وقلم اللہ وقلم اللہ وقلم اللہ وموسی تکلیمہ تکلیمہ رسلا مبشرینہ ومنظرینہ لیالا یکونہ لنا سے علی اللہ حجاتن بعد رسول وقان اللہ عزیزن حکیمہ احسن ماشاءاللہ بجو سوال لیکن اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اللہ یشمدو بما یش حدو بما اندلا الائکہ اندلا ہو بے علم ہی ولم والملائکہ تو یش حدو یشدون وکفا باللہ شہیدا ان اللہزین کفروا وصدو عن سبیل اللہ قد ذلو ذلالا بعیدا ان اللہزین کفروا ظلمو لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہ دیئیہم طریقہ اللہ طریقہ جہنم حال دین فیہا ابدا وکانا ذلکہ لاللہ یسیرا یا یوہنناس قد جاکم الرسول بالحق من ربکم فامنو حیزن لکم فامنو حیزن لکم وان تکفروا فاننا للہ فیما فی السماوات والارض وکانا اللہ علیہ عظیمان حکیما ماشاء اللہ ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حلل کتاب لا تول کتاب کتاب لا تغلو فی دینکم فی دینکم فی دینکم و لا تقولو علی اللہ 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 حق انما مسیح عیسی ابنو مریمہ رسول اللہ لہتا ہے و قالیمات کالیماتو القحا اللہ القحا 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 اللہ مریمہ اللہ مریمہ و روح منہ فا آمنو باللہ و رسولہ و لا تقولو اس اس ثلاثہ 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 علی پر پڑھیں ثلاثہ ان ان انتا ہو خیر لکم انما اللہ 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 سبحانہ و سبحانہ ان یقونا لہو ولد ولد یہ میم جو ہے وقف لازم اس پہ رکنا ضروری ولد ولد لہو ما فیل سماوات و ما فیل ارز ارز وقافہ باللہ وقیل احسنت ماشاءاللہ شاہی بہت اچھے بہت اچھے سبحانہ من یقونا آبادان للہ ولل ملحشت المکربون فمان یستان کی ان عبادات ہی ویست اکبر فس یا شروع ہم الیہ جمعی فامل لذینا من وامل صالحات فیو وفی ہم اجور ہم ویزید ہم من خضل ہی وامل لذینا استک کفو وست اکبر فی یعزیب ہم عذاب علیم علیم ولا یاج دون لہم من دون اللہ ولی ولا نصی رہ حسن کافی بہت چلو پڑھو یا 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 ناس قد جا اکم برحان رب وان جال نا لیکم نور مبین فا ام اللہ زینا مان باللہ وات زم بہی فا سید خیلوہم فی رحمت من خو فضل ویادی خلیہ سرات مستقیم یا ستبتونک کل اللہ یفتی کم فیل کل آلت این این نمر ام وآلک لیس لہو والد ولہ اخت فالہ نصف مطرق وہو ویارس ایل ام یک اللہ الوالد فائز فائن کان تس نت فالہ هم مص لس مم ترق وان کان ویخ وط رجال ون س ان فال زا کر ر مث لو حز ان ان س ی ی بیان اللہ ل کم ان تز ل واللہ ب کل شای نالی ماشاء اللہ ماشاء اللہ شاہ صاح پڑھیں گے سور مائدہ سور مائدہ بسم اللہ الرحمن یا ای اللہ 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 وفو بل خود وحل لکم بحی مات ال احام اللہ ما ی طلا محلیس محلیس سی تی وانتم خرون ان اللہ یحکم ما گریب یا ایو لذین آمنون لا تحل شعاع واللہ ولا شہر خرام خرام ولا حدا حدیہ 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 ولل خلائدہ ولا آمین آمین محلیس آمین بیت خرام یبتہونا فضل بیردہ ورغانا اذا خلل تم خستا دو ولا یجر منکم شنان و قومن شنا آنو ماشاءاللہ کافی آسن ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی حرمت علیکم المیتتو بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم اللہ بیتتو میتتو والدام الحموح لخنزیر والحمل خنزیر وما اہل محلل غیر اللہ بہی والمنخنطتو والموقع داتو والمتردیتو والنتیحتو وما اکل صبرو اللہ ما زکیتو وما زبیہ وما زبیہ اللہ نو سے بیوا انتاستیتو بے اعظام زالیکم سسکھ اليومی یعیسو لذینہ اليومی یعیسو لذینہ کفرون مدینہ ولا تخشو ہو وآخشون اليومی اکمل اللہ تعالیٰ دینہ وآخشون وآخشون آفری ان کے اہل خانہ کے جمی مرحومین مرحومات کو عصال فرما اور جو آج کے سپارے میں شریک ہوئے ہیں ہم سب کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما اور یا اللہ اس قرآن کی خدمت کو ہمارے لئے باعث سے داخل بہشت قرار دے اس رمضان کی نعمت اُسے نواز دے جو زندگی کی مشکلات ہیں اُن کو حل فرما خاتم آل الخیر فرما اولادوں کی اصلاح فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اب درس قرآن شروع ہو رہا ہے جی جی درس 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 یا درس 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 شروع کریں